ہمارا یہ سوچ کا لیول ہونا چاہیے کہ کم از کم اگر کوئی خاص مجبوری نہ ہو تو مہرمزان کے آخری عشرہ کے اتقاف کی سعادت ہرگز ہرگز نہیں چھوڑنی چاہیے کم از کم زندگی میں ایک بار تو ہمیں رمضان مبارک کے آخری عشرہ کا اتقاف کرنا چاہیے اور ویسے ہی مسجد میں پڑا رہنا بھی بزاتے خود بڑی سعادت کا مزہ ہے چنانچہ پیران پیر روشن زمیر سرکار بغداد حضور غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک حدیث نکل کر کے کہ کچھ لوگ مساجد میں دھرنا مار کر پڑے رہتے ہیں اللہ عز و جل کے مسوم فرشتے ان کے ہم نشین ہو جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ کے مسوم فرشتے ان کے ہم نشین ہو جاتے ہیں اگر یہ لوگ کبھی مسجد سے غیب ہو جائیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں اور اگر یہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی اعادت کے لیے جاتے ہیں اور اگر ان کو دنیا میں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو رب تبارک و تعالیٰ کے یہ معصوم فرشتے ان کی مدد بھی کرتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ اتقاف کرنے والوں کو مسجد میں پڑا رہنے والوں کو یہ ساری فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں اس لیے مسجد میں جتنا بھی وقت گزارنا چاہیے وہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے اور جو صرف ایک دن مسجد کے اندر اخلاص کے ساتھ اتقاف کر لے اس کے لیے بھی بہت ہی ثواب کی بشارت ہے چنانچہ اتقاف کی ترغیب دلاتے ہوئے ہم بے قسوں کے غمخار شفیع روز شمار مکی مدنی سرکار احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اتقاف کرے گا اللہ تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں حائل کر دے گا جن کی مسافت آسمان اور زمین کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جو شخص خالص نیت سے بغیر ریا اور بلا خواہش شورت ایک دن کا اتقاف بجا لے گا اس کو ہزار راتوں کی شب بیداری کا ثواب عطا کیا جائے گا اور اس کے اور دوزخ کے درمیان کا فاصلہ پانچ سو سال کا ہوگا اللہ اکبر تو ہمیں چاہیے کہ جیسے ہم مسجد میں نماز کے لیے تشریف لائیں تو نویت و سنت ال اتقاف کی نیت فرما لی جائے کیونکہ یہ نفلی اتقاف ہوگا کچھ دیر کا ہو ایک دن کا ہو دو دن کا ہو اور سنت اتقاف جو ہے وہ رمضان مبارک کی آخری دس راتوں کا ہوگا تو ہمیں چاہیے کہ نویت و سنت ال اتقاف زبان سے کہہ دے مستحب ہے اگر دل سے ارادہ کر لے کہ ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو ہم نے نفلی اتقاف کی نیت کر لی ہے تو آپ مسجد میں ساس بھی لے گی تو رب تبارک و تعالی اس کا بھی آپ کو عجر و سواب عطا فرمائے گا حبیب پروردگار احمد مختار دو جہاں کے تاجدار احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں مغرب سے لے کر اشار تک اتقاف کرتا ہے نماز اور قرآن مجید کے تلاوت کے سوا کوئی کلام نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالی پر لازم ہے کہ اپنے کرم سے اس اتقاف کرنے والے کے لئے جنت میں محل تیار فرمائے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی کتنی برکتیں اور کتنی عظمتیں عطا فرماتا ہے اور پھر سرکار مدینہ سرور و قلب و سینہ احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ازی شان ہے یعنی جو پچھلی احادیث میں نے بھی آنگی وہ رمضان مبارک کے ساتھ منصوب نہ تھی وہ جب کبھی بھی آپ مسجد میں آئیں تو اتقاف کی نیت فرمالیں تو مسجد میں جتنی دیر آپ پھیریں گے تو رب تبارک و تعالی کے عجر و سواب کے مستحق بنیں گے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص خالصا بیوجہ اللہ رمضان شریف میں ایک دن اور ایک رات کا اتقاف فرمائے تو رب تبارک و تعالی اس کو تین سو شہیدوں کا سواب عطا فرمائے گا اور ایک مقام پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان مبارک میں دس دن کا اتقاف کیا تو ایسا ہے جیسے اس نے دو حج اور دو عمرے کی ہیں رسول خدا احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری دس دن رمضان مبارک کے اتقاف کرنے کی یہ فضیلت بتائیے کہ جو شخص بغیر ریا کے بغیر دکھاوے کے بغیر شہرت دنیاوی کے اللہ تبارک وآلہ کی رضا کی خاطر مسجد میں دس دن اتقاف کرتا ہے رب تبارک وآلہ اسے دو حج اور دو عمرے کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے اللہ اکبر قبیرہ رحمتِ عالم نورِ مجسم احمدِ مجتبا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ازی شان ہے ایک پہلے حدیث سمات فرمائیں اب ایک اور حدیث سمات فرمائیں اور اپنے ایمان کو تازری بخشے کہ رب تبارک وآلہ اتقاف کرنے والوں کو کتنی رحمتوں سے نوازتا ہے رحمتِ عالم نورِ مجسم احمدِ مجتبا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی علی شان ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے آخری دس دنوں میں صدق و اخلاص کے ساتھ اتقاف کرے گا اللہ تبارک وآلہ اس کے نامہ اعمال میں ہزار سال کی درج فرمائے گا اور قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائطل جگہ عطا فرمائے گا تو ہمیں چاہیے کوشش کریں اپنی دنیاوی مصروفیات سے وقت نکال کر رب تبارک وآلہ کی رضا اور رب تبارک وآلہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے رب ظالم مبارک کے دس دنوں میں آخری دس دنوں میں اتقاف کریں اور رب تبارک وآلہ کی رحمتوں کو اپنی جھولیوں میں زیادہ سے زیادہ بھریں